اسلام علیکم فرس میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم امین چودی پرامیر پور کی یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش تائم میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج کے پروگرام میں کل میں نے جیسا پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو سابق ترجمان ہے جمال خان ان کے مطلق جو کمپنی کے سی ای او یعنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں آدم امین چودری جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے ان میں سر جنگ جو شروع ہی تھی وہ اختتام پذیر ہو گی جمال خان نے مافی مانگ لی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی لیکن اس ویڈیوز کے کچھ حصے ہم آپ کو سنائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب انسان اندر سے دکھتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل بی فور یو کے جو مالک ہے سیف و رحمان خان نیازی ان کی اسلامات کی اتصاوہ عدالت میں پیشی ہے لیکن پیشی کے دوران پیشی سے قبل راجہ ریاض صاحب کا ایک وائس نوٹ آپ کو سنائیں گے کہ جب بھی پیشی قریب آتی ہے تو سیف و رحمان خان نیازی اس طرح کے حدکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ جو بی فور یو کے متاثرین ہیں وہ اسلام آباد کی اتصاوہ عدالت نہ پہنچ سکے خیر شروع ہم یہی سے کرتے ہیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک نے ای ایم ٹی نامی کمپنی جیسا یہ میں نہیں کہتا یہ تو جمال خان کہتا ہے اور یہ وہ جمال خان ہے جو آل پاکستان پروجیکٹس کا ترجمان ہے آل منی ٹیم اس کے مالک بتائے گے ندیم رندہوہ ندیم رندہوہ اس سے پہلے آل پاکستان پروجیکٹس کے کمیشن ایجنٹ تھے اس سے پہلے کئی کمپنیوں میں رہے لیکن یہ جو وائس جو ان کی ویڈیو کے کلپس ہیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں اس میں آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کیا جمال خان سچ بول رہا ہے یا آدم امین چودری سچ بول رہا ہے کہ گزشتہ دو سالوں سے وہ سچی بولی جا رہا ہے لیکن جمال خان نے پہلی دفعہ ایک پتھان ہونے کا ثبوت دیا کہ سچ واقعی سم نے آتا ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سارا سچ اگل دیتا ہے وہ سچ کیا ہے یہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے آپ محضوظ بھی ہوں گے افسردہ بھی ہوں گے اور آپ سوچیں گے بھی کہ کاش جمال خان یہ سچ پہلے بول دیتا تو ہماری رقم یعنی کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو انویسٹرز ہیں جو غریب ممران ہیں ان کی رقم نہ ڈوبتی ذرا یہ سنیے کیا فرما رہے ہیں جمال خان اور کیا فرما رہے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری آپ محضوظ ہوں رہی بات ان منافقین کی اس میں بہت سارے نام ہیں جس میں فخر زمان نوشیرہ سے پبی والا راہیل خان عرف صدیق اللہ ناکلشناتی کاٹ بے گھونگتا ہے افغانی نیشنل ہے اور سب جانتے ہیں جمال خان میرے ساتھ بہت قریبی رہے ہیں اب بھی ان کو کافی چیزیں جتنی حل پہ سکی کی اس وقت بھی یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے فرس میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم امین چودری پرام میرپور کی اس نے بولا ہے کہ منافقین میں میرا نام بھی لیا تو برے سب سے پہلے منافق تو یہ شخص خود ہے میں نے ندیم رندیبا بھائی سے تھوڑی دل پہلے بات کی رات کو یہ بات کی انہوں نے مجھے صرف اتنا کہ آدم میں آپ کو فیور کر رہا ہوں ایس بردر یار میں نے دیکھا کہ آپ بسے ہوئے ہو میں کر سکتا ہوں میں ایک پروجیک لانچ کر رہا ہوں تو میں آپ کو فیور کرتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو آپ کے انویسٹرز کو دے سکوں ان کا ویڈرو میں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی بھائی آپ جانتے ہو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا انہوں نے اعلان کیا انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو موقع دیا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ شفٹ کریں اکاؤنٹ شفٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا پیسہ مجھ سے مانگ رہے ہیں ادھر شفٹ کرنے کے لئے یہ آدم امین چودری ہی دے رہا ہے کوئی اور نہیں دے رہا ہے یہ ایک اپنی آدم امین چودری کی ہی ہے کسی اور کی نہیں ہے یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سویل نے بنایا جو جیل گیا تھا بی فارو کے کیس میں انوارا فریدی کو بنایا سی او وہ اس سے پیشے ہوگی اس نے بولا کہ یار یہ میں نہیں کرتا پھر ندیم رندہاو کو بنایا یہ ایک ڈیمو سی او ہے اب یہ منافقین یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیشہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے بھائی بن کے آپ کے آستین میں آکے بیٹھتے ہیں آپ سے چیزیں جو لوگوں کی مدد کا ڈراما کر کے آپ سے چیزیں اگلاتے ہیں پھر اس کو ویڈس اپ میں سیو کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اوڈیو بناتے ہیں تو میرے بہنوں بھائیو آج بھی وہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں چیزوں کے لئے کہ ان کی مفاد پرستی کے لئے اپنی مفاد پرستی کے لئے فخر زمان ہر لوگوں کو بول رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو نیب میں جاؤ یہ ابھی مائیڈس ایک بنانے جا رہا ہے پلازا اگر اس کے پاس پلازے کے پیسے ہیں جو کہ بیریہ پیراڈائز پہ ہے تو یہ لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں دے رہا ایمکی سی میں اینارکلی کے سامنے اس کو آفس ہے وہاں آپ بیٹھو اس کے ساتھ اپنے پیسوں کی بات کرو یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا یہ بعد میں آپ کو آن ویڈیو بول رہا ہوں یہ بندہ ویسے ہی ٹائم پاسی کر رہا ہے ایک دن آئے گا جیسے ہی ایک دو ویڈرہ اگر یہ دے بھی دیتا ہے کچھ مہینوں میں کیسے نکل نام نکال کر یہ باگ جائے گا بولے گا تم لوگ جانوں ندیم رندہوہ جانے یہ بندہ سب سے بڑا منافق ہے منافق تھا منافق رہے گا جی تو ناظرین یہ تھی وہ گفتگو لیکن کل کے پروگرام میں پروگرام لمبا ہو جاتا ہے بہت لنٹھی ہو جاتا ہے کل کے پروگرام میں مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا بی فور یو کے مالک سیفور احمان خان نیازی کل اسلام آدھ کے اتصاب عدالت میں پیشی ہے اور کیونکہ گلشتہ سمات پر بھی چارج فریم نہیں ہو سکا آپ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ آیا جو سیفور احمان خان نیازی ہیں وہ عرفان کھوکر اور ایک اور وہ شخص جنہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی اب وہ کمپنی آپ پہ خوبی آپ تصویر دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر ہے ان کا یہ وائس نوٹ سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں تاں کہ کل جو بی فور یو کے متاثرین ہیں وہ اسلام بات کے اتصاب عدالت میں نہ پہنچ سکے گزشتہ پیشی پر بھی سیفور احمان خان نیازی نے ویڈیو بنا دی تھی کہ میں بیمار ہوں لیکن وہ سب سویرے اسلام بات کے اتصاب عدالت میں پیش ہو چکے تھے اب یہ راجہ ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ خود سن لیں اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے بات صاحب بکھو پھر عرفان کھوکر صاحب نے پھر اپنا اخیر دو سیدہ حق ادا کر دیتا ہے ہاتھ پاڑ کے انہوں نے جناب انڈین بورڈر کراس کر آتا ہے انہوں نے کہا جی اتھے دے پاکستانی نے توڑا جینہ رام کیتا ہے اٹھدہ کیوں ہیں بیٹھدہ کیوں ہیں کھاندہ کیوں ہیں پیندہ کیوں ہیں فلانی جگہ کیوں گیا ہسپٹل کیوں گیا تے ہونڈ موج کرو پھر تو ناظرین یہ آپ نے راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو اپنے نام کے ساتھ کوچ لکھتے ہیں ان کو پسند ہے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں کوچ کے نام سے یہ ان کا وائس نوٹ تھا اس سے قبل گذشتہ پیشی پر بھی آپ نے دیکھا کہ صرف ریمان خان ریاضی نے خود ویڈیو بنائی جی میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا لیکن وہ اسلام آدھ کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے اب راجہ ریاض صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف ریمان خان نیازی لہور بارڈر کے ذریعے انڈیا پہنچ چکے ہیں ٹوٹلی جھوٹ ہے اتنا آسان نہیں ہے بارڈر کراس کرنا کل اسلام آدھ کی اتصاب عدالت میں جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آل پاکستان پروجیکٹس کے ہم انجدری نے کرسی کے اوپر بیٹھ کی ویڈیو بنائی ان کی آپ مومنٹ چیک کریں جس شخص کو ٹانگ پہ تین گولیاں لگی ہو وہ کیا مومنٹ کر سکتا ہے یہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھے گا تاں کے آپ کو یقین ہو جائے کیونکہ واج ٹائمز کی ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی ہے آل پاکستان پروجیکٹس فراڈ کرے گا بی فور یو فراڈ کرے گا اور کتنی کمپنیز ہیں یہ ان کے متعلق لیکن آپ نے یقین نہیں کیا آپ کسی ایک ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا تین بولٹس جس شخص کو ٹانگوں پہ لگی ہو وہ اس طرح مومنٹ کر سکتا ہے جس طرح آدم امین چودری کر رہا ہے کل کے پروگرام میں کچھ اور حقیقت آل پاکستان پروجیکٹس کی کچھ اور حقیقت آدم امین چودری کی جمال خان کی اس کے علاوہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری نے جو دو اور ویڈیوز میں نام لی ہیں ایک وہ رحیل المعروف اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے اور دوسرا ایک اور شخص کا نام لیا اس حوالے سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے حقیقت خود کھل کے سامنے آتی ہے جس طرح جمال خان نے آدم امین چودری کے اوپر جو اس نے جو شرافت کا پردہ اوڑا ہوا تھا اس کو تار تار گیا اسی طرح کچھ اور حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلیت کیا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ